بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے نائنٹ کلاس کا چپٹر فور سٹارٹ کریں گے سیلز اینڈ ٹیشوز تو پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ سیلز جو ہیں تمام اورگنیزمز جو ہیں وہ سیلز سے ملکے بنے ہوئے ہیں اور کچھ اورگنیزمز جو ہیں وہ سنگل سیل پر کانسسٹ کرتے ہیں جبکہ بہت سارے یعنی اگر یونی سیلولر ہیں وہ سنگل سیل پر کانسسٹ کرتے ہیں جبکہ ملٹی سیلولر جو ہیں وہ زیادہ ایک سے زیادہ سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں اور جب سیلز ملتے ہیں تو ٹیشوز بنتے ہیں آج ہم اس کو ہی بریفلی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اس میں جو ہمارا مین ٹاپک ہے سٹارٹ والا وہ ہے مائکروسکوپی اینڈ ایمرجنس آف سیل تھیوری تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مائکروسکوپی کیا ہے the use of مائکروسکوپ is known as مائکروسکوپی یعنی مائکروسکوپ کا جو استعمال ہم لوگ کرتے ہیں اس پروسس کو یعنی کوئی بھی اگر چیز ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کو مائکروسکوپ اس میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ہم مائکروسکوپ سکوپی کہیں گے اب فرسٹ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ تھی یہ ایک سائنٹیس تھا زیچیریس جینسن ہولینڈ میں اس نے 1595 میں جو ہے پہلی کمپاؤنڈ مائکروسکوپ جو ہے وہ بنائی تھی یہ ایک سیمپل سی ٹیوب تھی جس کے دونوں اینڈ پہ جو ہے لینسز لگے ہوئے تھے اور اس کی میگنیفیکیشن جو ہے وہ 3x to 9x تھی ٹھیک ہے اب جو مائکروسکوپی کے اندر 2 جو ٹرمز ہیں وہ use ہوتی ہیں main جو ہیں وہ 2 ٹرمز ہیں اس میں استعمال ہوتی ہیں میگنیفیکیشن ہوتی ہے اور دوسری ہے resolving power یا resolution تو مائگنیفیکیشن جو ہے یہ کیا ہے مائگنیفیکیشن is the increase in the apparent size of an object and it is an important factor in مائکروسکوپی کہ مائگنیفیکیشن جو ہے یہ جو apparent size ہوتا ہے object کا اس کو کئی گناہ بڑھا کے جو ہے ہمیں دکھاتا ہے یعنی اس کی apparent size جو ہے اس کو increase کرتا ہے اور ہمیں بڑھا کر کے دکھاتا ہے resolving power یا resolution جو ہے یہ کیا ہے یہ جو بھی image ہے اس کی clarity یعنی اس کو صاف کر کے یعنی اس کی دھندلاہت کو بلکل ختم کر کے clear کر کے ہمیں image دیتا ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم لوگ minimum سے minimum object کا جو distance ہوتا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آگے ایک mcq اس دیا ہے اس دیا ہے اس کے لانس لائن میں کہ human naked eye کا جو differentiation ہے دو points کے اندر جو آئی کر سکتی ہے وہ 0.1 mm apart ٹھیک ہے یعنی resolution of human eye ہے 0.1 mm اس کے بعد ہے light microscope اور electron microscope microscope کے بارے میں نے ڈسکس کر لیا کہ use of microscope اس کا microscope بھی اس میں دو terms کو انہیں استعمال کیا magnification and resolution magnification یعنی جو بھی object ہوگا اس کی size کو بڑھا کر دکھائے گا اور resolution میں اس کی clarity یعنی اس کو بلکل صاف کر دکھائے گا اب لائٹ میکروسکوپ جو ہے اس میں سے ہم visible light کو جب specimen کے اندر سے گزارتے ہیں تو ہمیں جو image ہے وہ نظر آتا ہے اس کے اندر دو glasses جو ہے glass lens وہ استعمال ہوتے ہیں ایک lens جو ہے وہ image کو enlarge کرتا ہے جب کہ دوسرا lens جو ہے وہ image کو magnify کرتا ہے یعنی ایک lens سے کیا ہوگا وہ image کو بڑھا کر کے دکھائے گا اور دوسرا جو ہے وہ اس project کو جو ہے آپ کو clear کر دکھائے گا ٹھیک ہے اب بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ مایکروسکوپ کے ذریعے سے پکچرز منا لی جاتی ہیں کسی بھی specimen کی جیسے بکس ویارا کے اندر پرنٹ ہوتی ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے مایکرو گراف اس کو دیکھ لیں کہ آپ فوٹو گراف ٹیکن تھو آ مایکرو سکوپ اس گارڈا مایکرو گراف یعنی تصویر لینے کا جو عمل ہے اس specimen کا ایک مایکرو سکوپ کو ذریعے مایکرو ایکس ہے اور ریزولونگ پار کے یعنی کتنا کلیئر آپ کو دکھا سکتی ہے 0. مایکرو میٹر ٹھیک ہے دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ مایکرو سکوپ جو ہے یہ بہت زیادہ آپ کو چیزوں کلیئر نہیں کر کے دکھا سکتی اس کا جو ریزولونگ پار ہے وہ تقریبا 0.2 مایکرو میٹر ہے تو یعنی بہت زیادہ جو سمال سائز کی چیز ہوں گے ان کو بلکل آپ کلیئر کر کے ان کے اندر ڈیفرینس یا اس کی انٹرنل سٹیکچر ان کو کلیئر کر نہیں دکھا سکتا اس کے بعد آجتے ہے الیکٹرون مایکرو سکوپ یہ ایڈوانس ہے اور الیکٹرون کی بیم ہے اس کے اندر سے گزاری جاتی ہے الیکٹرون جب اس کے اندر سے گزرتے ہیں اور ایڈوانس ساتھ ریفلیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایمیج بناتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک لینسز جو ہیں وہ اس کے ایمیج کو انلارج کرتے ہیں ایمیج پر فوکس کرتے ہیں اور سکرین کے اوپر ایک فوٹوگرافی فیلم کی شکل میں اس کی تصویر بنا دیتے ہیں الیکٹرون مایکروسکوپ کی ریزولیشن ہم جس کو کہہ لیں یا ریزولون پاور کہہ لیں وہ لائٹ مایکروسکوپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ موڈرن الیکٹرون مایکروسکوپ جو ہے یہ 0.2 نینو میٹر جیسے اوپجیکٹ سکوپ آپ کو کلیئر کر کے دکھائے گی اور اس کا جو ہے یعنی یہ لائٹ مایکروسکوپ سے بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہے اور بہت ہی زیادہ آپ کو کلیئر پکچر دے سکتی ہے اس کی مینگنیفیکیشن پاور اگر ہم لوگ کہیں تو یہ 2 لیک 50,000 ٹائم آپ کو کوئی بھی چیز اس کو مینگنیفائی یعنی اس کو بہت بڑھا کر کے آپ کو دکھا سکتی ہے ایک اوپجیکٹ ہے تو 2 لیک 50,000 ٹائم اس کی جو تصویر ہے اس کو بڑھا کر کے آپ کو دکھا سکتی ہے اور الیکٹرون مایکروسکوپ جو ہے انڈویجیل سیلز کے ایٹمز تک کو ڈیڈیکٹ کر کے آپ کو بتا سکتی ہے سیلز کو اس کے نیلیز کو یہاں تک کے مالیکیول دی این ای 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 پروٹین اور سنگل ایٹمز ان کو بھی آپ کو مینگنیفائی کر کے دکھا سکتی ہے بائیولوجس جو ہیں آم طور پر دو قسم کی ای 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 ا ان کو سٹڈی کرنے کے لئے ہم لوگ جو ہے ٹرانس میشن ے لیکٹرون میکروسکوپ کو استعمال کرتے ہیں اور دلسری ٹائپ ہے سکیننگ ایکٹرون میکروسکوپ کی تو سکیننگ ایلیکٹرون میکروسکوپ میں الیکٹرون آجی فلیکٹیڈ اس میں تھے ٹرانس میٹڈڈ جبکہ اس میں کیا ہوں گے ایک نے رفلیکٹیڈ میں فکرم دا میٹل کوٹر سرفیس جو اور الیکٹرون ہی ہن کو ایلیکٹ کیا جاتا ہے اب وہ جو تھی ہمارے پاس transmission electron microscope اس کو ہم لوگوں نے internal structures کو study کرنے کے لئے استعمال کیا ہے جبکہ scanning electron microscope جو ہے یہ ہمارے پاس cells کی surfaces کو study کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے transmission electron microscope ہم وہ transmit ہوں گے specimen سے اور دوسری بات یہ ہے کہ internal cell کی internal structures کو study کرنے کے لئے ہم لوگ transmission electron microscope کا استعمال کرتے ہیں اور scanning electron microscope میں ہم cells کی surface یعنی اس کی ستا جو ہوتی ہے ان کو جو ہے study کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں نیچے دیکھیں اس وقت light of microscope جو ہے آپ کے left side پہ یعنی جو پہلے ایک invent کی گئی تھی سب سے پہلی جو ہے microscope کی شکل میں جس کے دونوں end پہ lens موجود ہے وہ ہے پھر اس کی تھوڑی سی جو ہے آپ کے پاس modified شکل ہے اور پھر جو ہے آپ کے right پہ بالکل لیٹسٹ جو مائکروسکوپ پہ استعمال ہوتی ہے وہ دکھائی ہوئی ہے یہ light microscope ہے دیکھیں گے